میں آخری بات کروں گا میں آلہ حضرت امام اعلی سنت نے فتاوہ نزویہ کے اندر کئی چیزوں کے نشاندہی فرمائی ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو برمادیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور یاسین اخترم اسبائی صاحب نے ہندوستان سے ایک کتاب شاپی ہے اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو اس کو لے کے پڑھئے گا آلہ حضرت رد بدعات اس کو پڑھئے گا اس کو دیکھئے گا کہ آلہ حضرت امام اعلی سنت نے بدعات کا کیسے رد کیا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو تیجے اور چالیسویں کا کھانا ہے یہ عام آدمی کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ یہ خالصتا فقیر کا حق ہے اس کو غنی نہیں کھا سکتا ہے فرمایا کہ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہے ہیں میرے اپنے محلے کے اندر کیا ہو رہے ہیں امیر غریب غنی فقیر سب کھا رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں حضرت نیاز کی نیت فرما لی بری خیال سے آلہ حضرت کو نیاز کی نیت اپنے نہیں آ دی تھی آج ہمیں نیاز کی نیت کرنی آ رہی ہے آلہ حضرت امام اعلی سنت کو نیاز کی نیت کرنی نہیں آ رہی تھی انہوں نے یہ ثابتہ لکھ دیا کہ تعامل میتی یمیت القلب آگے لکھ دیتے ریکٹ کے اندر کہ ہاں نیاز کی نیت کر لو تو پھر تعامل میتی یمیت القلب نہیں ہوگا پھر تمہارا قلب یہ یہ تیجے اور چالیس میں کے کھانے کھا کھا کہ تمہارا دل روشن ہو رہا ہو تو خانی سطر فقیر کا حق تھا آلہ حضرت امام اعلی سنت سے پوچھا گیا کہ حضور حضور یہ جو مزار قبر پر حاضی دیتے مزار پر حاضی دیتے اور مزار اور قبر کے اوپر اگربتیہ اور ممبتیہ فرمایا نعوذب اللہ من ظالم یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے آج کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہندوستان سے لے کر پوری دنیا کے اندر دیکھے آپ یہ قبروں کے اوپر اگربتیہ جلا رہے ہیں قبروں کے اوپر شب برات میں دیکھے اب قبروں کے اوپر جا کر اگربتیہ اور ممبتیہ جلا رہے ہیں فرمایا یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے آلہ حضرت امام اعلی سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قبر پر چادر ڈالی جاتی ہے یہ چادر کیوں ڈالی جاتی ہے کیا یہ ڈالنا جائز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں قبر پر چادر کا بدلنا چادر ڈالنا بالکل جائز ہے کہ دوسری قبروں سے اللہ کے نیک بندے کی قبر منتاز ہو جائے گی اگری بات سنیے گا آپ نے فرمایا کہ لیکن جب تک ایک چادر وہ سیدھا نہ ہو جائے ایک چادر پرانی نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر نہیں بدلنی ہے ہم تو بریلگی ہیں نا ہم تو مزارات کو ماننے والے ہیں نا ہمارے اپنے گھر کا حال دیکھیں آپ عبدالشاہ غازی کو دیکھیں داتا صاحب کو دیکھیں خواجہ صاحب کو دیکھیں کہ لوگ بغیر قبروں کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور ہمارے ان سارے مزارات پر اگر آپ ڈیلی کا حساب لگائیں تو لاکھوں نہیں کرونوں کی چادریں بدل نہیں ہوتی سر کا چادروں کا دندہ وہی بازار میں گئی وہی واپس آگئی وہی بازار میں گئی اس کو ہم نے بریلویت کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے بزرگان دین کی محبت کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سنیت کا نام دیا ہوا ہے آرہ حضرت امامہ نے سنت لکھ رہے جل کو اپنا امام مانتے ہیں دن کا کلورت بنا رہے ہوں گے لنگر رزوی کھا رہے ہوں گے وہ کہتے کہ جب تک ایک چادر پرانی ہو جائے نہ ہو جائے اس وقت تر چادر نہ بدلے ہم نے تو کوئی کرنا ہے جو ہمارا من ہے کتنی بڑی بدقسبتی اور بدرصیبی ہے سنیو ہمارے لیے ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر علماء اور بشائی کو زبا کیا جا رہا ہے شام کے اندر دیکھے ارام کے اندر دیکھے لیویا کے اندر دیکھے ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم انہیں خرافات کے اندر لگے ہوئے انہیں بدعات کے اندر لگے ہوئے جن سے ہمارا امام منع کر کے گیا ہے کہ یہ خرافات بدعات نہیں ہونے چاہیے یہ خلاف شرع ہے ہم نے گلے لگا کے رکھ بلکہ آپ تقریر کریں آل حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مزار پر حاضری دیتے ہیں کیسی حاضری ہونی چاہیے فرمایا کہ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں فاتحہ پڑے مزار والے کوئی سالے ثواب کریں اور دعا کریں کہ حضور یہ جو مزاروں کے اردگرد لوگ تواف کریں فرمایا کہ تواف بالکل حرام ہے فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے خدا نہیں ماتا ہے عدبن سجدہ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام 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 ناجائز عرض کی حضور نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی محبت سے بوسہ لے رہا ہے چوم رہا ہے آپ نے فرمایا کہ احمد یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے یہ بھی گھر کی تعلیمات نہیں ہیں اپنے امام کی تعلیمات بتا رہا ہوں سنیو سنو لیکن آج دیکھیں ہمارے مزارات کے اوپر آج دنیا ہمیں گالیاں دے رہی ہے دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شاید یہاں معراب ممبر سے لوگوں کو یہ سبق سکھا رہے کہ جا کے قبروں کو چھومو میں فیڈل بیریہ کے اندر ایک مزار پر عرص پہ خطاب کرنے کیلئے گیا ہوں میں مزار کے خداف میں یہ کہا کہ آوت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے فارغ ہوئے مزار سے ہم دعا کرنے کے متولی بھی ساتھ گیا میں نام نہیں لیتا ہوں بوسہ نراض ہو جائیں گے مرید ان کے ساتھ مرید تو مرید ہوتا ہے مجھے ایک دوست نے کہا کہ نمس اب پیروں کے خلاف نہ بولے پیر تو کانا بھی ہوتا لوگ کہتے ساڑا پیر ہے جناب کانایں دکھی ہوئے پیروں کے خلاف نہ بولے حضرت حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف بڑا بسہ بن جائے گا سنیت ڈوب جائے گی ان جاہل پیروں کے خلاف نہ بولے سنیت برباد ہو رہی ہے سنیت تباہ ہو رہی ہے ظلم و ستم کے بازار قرم کی ہوئے ان جاہل پیروں نے اور ہمیں کے سبق دیا جاتا ہے کہ ملزاب ان پیروں کے خلاف نہ بولے کرے آپ یہ بڑے طاقتور ہیں یہ بڑی قوت والے ہیں ان کے بڑے مرید ہیں وہاں پر بزار پر ہم حضرت دینے کے خداف کرنے کے بعد اس متولی نے میرے سامنے باقاعدہ طور پر بلکل جھک کر سجدے کے آلت پر جا کر اس کو چوما کہ نہیں وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہ آنکھیں تمہاری تقریر شکریر گئی سب ادھر ہم جو کریں گے ہماری برزنی شریعت ہماری نعوذ باللہ بن ذارک شریعت ہماری لوڈی ہے ہم کس طرح چاہیں گے آج سنیت کو تباہ و برباد کر دیا اے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو جاگر کیا جائے آلہ حضرت امام علیہ السنت میں جو سبق دیا ہے کہ ان بدعات ان خرافات اور ان چیزوں سے بچا جائے آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے ہیں خدارہ خدارہ من وجبالوں سے قول اللہ نکلو نکل کر کردار ادا کرو نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے آلہ حضرت کی تعلیمات کیا ہے ان جاہل پیرو سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے حضور رجیبیہ صاحب تشریف لائے باران شریف سے مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو آپ میں نے کہا حضور کوشش کرتا ہوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کرنا ہوں کامِ گتی لشین ہوں میں ایک پیر ہوں آلہ حضرت کا پیر خانہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تعلیمات کو بحمد اللہ تعالیٰ وہ مجھاگر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ چادروں کے دھندے پیر ہی بری دی نہیں ہے یہ مرد و عورت کا اختلاف یہ قبروں کے بوسے یہ قبروں کے تباق یہ مومبتیاں یہ اگربتیاں یہ میدوں کے کھانے یہ سنیت نہیں ہے اس نے سنیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اگر سنیت کو بچانا چاہتے ہیں اور آلہ حضرت کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی قبر پر اپنی رحمت رسول فرمائے بات حضرت والا عزیز الحمدل اللہ رب العالمين